جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خریر سے ہوں گے تو آج کل کا جو موسم میں آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ تیز جو ہے وہ گرمی پڑھ رہی ہے تو آپ کے پیٹ کے لیے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دنوں میں آج کل کی سیزن میں آپ اپنے پیٹ کو کیا ڈائٹ دے سکتے ہیں کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح جو ہے آپ اپنے پیٹ کو گرمی سے بچا سکتے ہیں ویڈیو شور ہونے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے گئے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کل جو گرمی ہے اسپیشلی پیٹ کے لیے بہت زیادہ ہے تو آپ نے اپنے پیٹ کو کس طرح جو ہے اس گرمی سے بچانا ہے اور آپ نے ان دنوں میں کون سی ڈائٹ آپ اپنے پیٹ کو دے سکتے ہیں تو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہاں پہ آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے این تک دیکھنی ہے کیونکہ آج ہم لوگ آپ لوگوں کو بہت کچھ بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ان دنوں میں آپ نے اپنے کیٹ کو یا کٹن کو آپ نے کیٹ فود جو ہے وہ کم سے کم دینا ہوتا ہے جتنا ہو سکتے ہیں آپ اپنی بلی کو جو ہے وہ کیٹ فود جو ہے وہ کم سے کم دیں ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بتا ہے کہ ڈرائر فود ہوتا ہے اس سے پانی کی جو پیاس ہے آپ کے پیٹ کو زیادہ لگ سکتی ہے ہارڈ زیادہ ہوتا ہے ہیٹ سٹوک کا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہوتا ہے کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پیٹ کا جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ بہت کم ہو چکا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے پیٹ کو تھنڈی چیزیں دینی ہوتی ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنے پیٹ کو جو ہے کچھ ایسا دیں جس سے ہیٹ سٹوک کا مسئلہ بھی نہ ہو اور آپ کا جو پیٹ ہے وہ شوق سے جو ہے وہ چیزوں کو کھائے بھی سری کیونکہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ کیٹ فود کو بہت کم کر دیتا ہے کھانا تو اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو آگے چل کے یہ بھی بتاؤں گا تو آپ نے سب سے پہلی یہ کرنا ہوتا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنی کیٹ کو جو ہے تھنڈی چیزیں دیں جیسے کہ آپ اپنے پیٹ کو جو ہے دن میں ایک سے دو دفعہ آپ اس کو جو ہے وہ دھئی دے سکتے ہیں آپ اپنی کیٹ کو کٹن کو یا ڈوک کو آپ کے پاس جو بھی پیٹ ہے آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ اس کو دھئی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ کو جو ہے وہ گرمی کا مسئلہ نہیں ہوتا اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ اس کو دھئی دیں گے آپ اس کے اندر پانی کو ایڈ کر لیں اور پانی ڈال کے اس کو دیں تاکہ اس کے اندر پانی کی بھی کمی نہ ہو تاکہ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی پیٹ کو جو ہے وہ جیلی فوڈ بھی دے سکتے ہیں جو اس کو ویٹ فوڈ کہتے ہیں آپ ان دنوں میں اپنے پیٹ کو جیلی فوڈ کا بھی استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیں کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر گرمیوں کے وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو جو ہے جو پانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پلائیں اگر آپ کی کیاٹ جو ہے پانی نہیں پیتی تو آپ کوشش کریں اس کو زبردستی پانی پلانے کی کوشش کریں آپ اس کے لئے سرنج بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو خود بھی جو ہے پانی پلا سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز کا خیار لگیں کہ اپنی پیٹ کو کوشش کریں کہ فریش اور تازہ پانی دیں اگر ہو سکتے ہیں تو آپ اپنے پیٹ کو تھنڈا پانی بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیٹن ہے یا کوئی adult کیٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی پپی ہے اور یہاں پہ آپ نے کوئی چیز بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنے کیٹ کو اگر تو آپ اس کو چکن دیتے ہیں تو کوشش کریں آج کل کے دنوں میں چکن کی کانٹی بھی آپ نے کم کر دینی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چکن آج کل جسنا کا سیزن ہے تو جب آپ اس کو چکن دیتے ہیں تو چکن سے بھی آپ کے پیٹ کو بہت زیادہ جو ہے اس کو گرمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں تھنڈی چیزیں نہیں چکن بھی کم کریں کیٹ کھوٹ بھی آپ کم سے کم دیں جتنا ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ نے بس اس چیز کا خیار لگنا ہے کہ جتنا تھنڈی چیزیں ہو سکتے ہیں آپ اپنے پیٹ کو دیں اور کھانا دینے کا بھی جو آپ کا جو ٹائم شروع ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا چینج کر لیں اگر آپ تھنڈی ٹائم جو ہے وہ اپنے پیٹ کو کھانا دے سکتے ہیں تو یہ سب سے بیس بات ہے کہ دھوک کے ٹائم اپنے پیٹ کو وہ کھانا نہ دیں اور پانی کے لیے بھی آپ نے جو ہے اس کے جو بول ہیں اس کو آپ اچھی طریقے سے آپ نے ساف کر کے فریش اور بلکل تازہ پانی دینا ہے اور کوشش کریں کہ اگر فلٹر کا پانی آپ اپنے پیٹ کو دے سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے بلکل ایک اچھی بات ہو جائے کہ آپ کے پیٹ کے لیے تاکہ اس کو کسی طہ reinforcing نہ ہو اور بلکل جو ہے وہ ساپ پانی جو ہے آپ اپنی پیٹ کو اپنی کیٹ کو پروائیٹ کرنے کی کوشش کریں اور اسی طہن آپ نے ان دینوں کے اندر آپ نے پیٹ کو جو ہے گرم چیزوں سے آپ نے جو ہے وہ avoid کرنا ہوتا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو تھنڈی چیزیں آپ نے provide کرنی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا پیٹ ہے وہاں پہ جو ہے وہ temperature کتنا ہے آپ کوشش کریں اگر آپ اپنے پیٹ کو انڈور نہیں رکھ سکتے آؤٹڈور ہے تو آپ یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہاں پر پنکھا لگا ہوا ہو یا پھر وہ جگہ جو ہے تھنڈی ہو تاکہ آپ کے پیٹ کو کسی طرح کبھی ہے وہ گرمی کا مسئلہ نہ ہو ایسے ہونے پر آپ کے پیٹ کے ساتھ کسی طرح کبھی مسئلہ ہو سکتا ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے آپ کے پیٹ کے اندر پھر پیٹ آپ کا ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے پیٹ کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے آج کل کے دنوں میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی یہاں پہ تو ہماری جو پیٹ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے گرمی لگ سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کا جو پیٹ ہے اس کو گرمی کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے آپ اپنی کی کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں کٹنگ کا یہ بلکل بیسٹ سیزن ہوتا ہے کہ اس سیزن میں اگر آپ کٹنگ کروا لیتے ہیں تو آپ کے پیٹ کو بہت زیادہ جو ہے گرمی نہیں لگتی کیونکہ اس کے بال جب آپ کٹوا لیتے ہیں تو آپ کو جو پیٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہلکا فیل کرتا ہے تھوڑا سا لائٹ فیل اس کو ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جتنی بال ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرپل کوٹی جو کیٹ ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ ایک قسم کا کوٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے پیٹ کو پیٹ کی جو ہے کو وہ کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار لگئے گا اللہ حافظ